بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان السلام علیکم پاکستان and very warm welcome back to all of you دوستو مجھے جنید حسن مجتبہ کہتے ہیں آپ دنیا پھر میں پاکستان ہندوستان جس ملک میں جس شہر میں جس روپے میں جس کونے میں جس گھاٹی میں جس میدان میں جن ہواوں میں جن فضائیں میں سن رہے ہیں تمام تر خوبصور سلاماتوں کو پیار محمد شاہد قلوس ترا مرقیدت کے ساتھ السلام علیکم very warm welcome back to all of you اور زیست بخیر اللہ بادشاہ تمام تر بھلائیوں کو آپ کے ہم سب کے قریب تر کر کے تمام تر بھلائیوں کو آپ سے ہم سب سے دوڑ تر کر دیں ہفتہ مارا آپ کے ستاروں کی جو چال ہے اور سیچویشن ہے اس کے ریکارڈنگ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے حاضر خدمت ہوا ہوں اور اس میں ایک بڑی امپورنٹ چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ بھئی میں نے بڑی محنت سے اور کتنی دفعہ ترائیاں مارنے کے بعد ریکارڈنگ کو کمپلیٹ کرنے کے لئے کیونکہ میں نے بہت کچھ لکھ رکھا تھا اور نکال رکھا تھا اس میں سے میں نے مختصر کیا ہے تمام شعبہ جات کو ہم آپ کے اس ہفتے کے حوالے سے کور کریں گے اوورال انشاءاللہ آپ کی پوری امیدوں پر آپ کو بڑی آسانی سے چیزیں بتانے کی کوشش کریں گے حل بھی بتائیں گے مسائل کا صرف درانے کی کوئی ہماری نیت بلکل بھی کبھی بھی نہیں ہوتی تو حل کے ساتھ حاضر ہے خدمت ہے آپ کا جو نیدہ صرف یوٹیپزم دے سبسکر کی جائے گے اتنی سی گزارش ہے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ میں کی جائے گا تمام آپ کو ڈیلی منتلی ویکلی یورلی ہورسکوپس بھی انشاءاللہ تمام لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں ایزیلی مل جائیں گے سب کچھ ایک چھت تلے آپ کو انشاءاللہ ملے گا تو اپنی رائے کا اظہار بھی آپ ضرور کر سکتے ہیں میرے خیال سے بڑھتے ہیں آپ کے ستاروں کے جانب شلو پہلا ستارہ اتنی خوبصورت پیانوں کے ساتھ اور کون سا ہے آٹھ سے پندرہ مئی کا سلسلہ ہوگا ایریز حملی خواتین و حضرات مجھے تیزی سے اس لئے شامل کرنا ہے کیونکہ کونٹنٹ میرے پاس زیادہ اور میں نے پندرہ منٹ میں اس کو کور کرنا ہے اچھا ایریز بالو حملی خواتین و حضرات کاروباری لحاظ سے یہ ہفتہ اچھا ہے آپ محسوس کریں گے ان لوگوں کے بارے میں اچھا محسوس کریں گے جو آپ کی زندگی میں آپ پر بھروسہ کرتے ہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں جو آپ سے دل سے پیار کرتے ہیں جن سے آپ دل سے پیار کرتے ہیں اور جو آپ کی زندگی کی جو چیلنجز ہیں ان میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور جن کے چیلنجز میں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے تو اپنے لف لائف کے حوالے سے آپ بڑے سرسپیٹ رہیں گے انشاءاللہ اگر سنگل ہیں تو اس ہفتے نئے شخص سے ملنے کا بھی امکان وہ روشن ہے سنگل افراد کے لیے خوشخبری ہے نئے رشتے کے لیے جلدی میں میرے خیال سے کوئی فیصلہ ہے اس حوالے سے آپ کو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ پہلے دوسری کو پرک لینا جانچ لینا بہت ضروری ہوتا ہے پہلی نظر میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی سامنے والا انسان ہے یا حیوان یا شیطان خدا نہ خواستہ تو مظلم ہم کسی طرح سے بھی فرس امپریشن کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے لیکن کچھ فرق ضرور ہوتا ہے لیکن اسی کو سب کچھ نہیں مانا جا سکتا تو تحمل محزاجی سے اس سلسلے میں چلیے گا یہ آپ کا ہائلائٹڈ پوائنٹ ہے سفتے کا ہو سکتا ہے کیونکہ ایک دوسری کا اچھا طرح سے جانچنے کے بعد ہی آگے بڑھئے گا اس ریلیشن میں کاروباری لحاظ سے کامیابی ملنے کا امکان ہے جو شروع کریں اس ہفتے اسی ہفتے مکمل کی جائے گا جو اس ہفتے کا سکیجل ہوگا تو انشاءاللہ کہ ضرور کامیابی ملے گی متوازن طرز زندگی صحت کی اگر میں بات کرتا ہوں تو بیلنسڈ لائف سٹائل کی آپ کو بہت بہت ضرورت ہوگی ہلدی پریکٹسز کی ضرورت ہوگی اسے آپ اس میں مدد لے سکتے ہیں مثال کے طور پر پانی زیادہ پیجے گا یہ وقت کی ضرورت ہے گرمی کا موسم ہے اور موسم کی بھی یہ موسم کا تقاضی ہے کاربور ہائیڈریٹس کو موتدل انداز میں استعمال کیجے گا احتدال کے ساتھ استعمال کیجے گا پروٹین کی زیادہ استعمال کی کا زیادہ پروٹین کی زیادہ مقدار لیجے گا زیادہ استعمال کیجے گا گوشتھ کھائیے گا اور بہت زیادہ آرام کی بھی آپ کو ضرورت ہوگی دیفنیٹلی اور کچھ جو ہل دی پریکٹسز جسمانی ڈیلی وزش کہلیں ریگولرلی اگر آپ اس کو حصہ بناتے ہیں تو میرے خیال سب کی صحت اور تمام مسائل آپ کے بہتر رہیں گے منٹلی سیڈیسپائیڈ رہنے کے لیے یہ چیزیں آپ کو فیزیکلی کرنی ہیں تو سب کچھ انشاءاللہ بہت خوبصورت زندگی آپ اس ہفتے گزاریں گے اس ویسے ویلاغ چلیں اسی خوبصورت بات کے ساتھ دوسرے ستارے کی جانی بڑھتے ہیں جو کہ ہمارا ٹورس ہے جس کو ہم سور بھی کہتے ہیں یہ ہفتہ آپ کا کہتا ہے کہ پرموشن کا انتظار اگر کر رہے ہیں تو اچھی خبر ملنے کا امکان ہے یہ ہفتہ آپ کے لیے اچھا رہے گا اپنے پیارے کے ساتھ وقت گزارتے بھی آپ نظر آتے ہیں دوسری کو بہتر طریقے سے جانیں گے یہ وقت آپ کو ایک دوسرے کے قریب بھی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کاروباری لحاظ سے بات کروں تو اپڈیٹ کرنے کی اپنی سکلز کو ضرورت ہے اپنے علم کو بڑھانے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ اس ہفتے کوشش کیجئے گا اس کے لیے میں آپ کو دیفنیٹلی چیزیں ریکمینڈ کرتا رہتا ہوں تو جس فیلڈ میں بھی ہے آپ دیکھیں کہ اس میں ایڈوانس کیا ہو رہا ہے آپ ایڈوانس آپ کی سکلز ہونی شاہی ہیں وقت کے ساتھ آپ کو چلنا چاہیے آرام کرنے کے لیے یہ ہفتہ وقف کر دیجئے گا آرامہ آپ کے لیے بہت ضروری ہوگا اس ہفتے صحت اچھی رہے گی اس لیے اپنی صحت کے بارے میں فکر کرنے کی آپ کو ایس سچ ضرورت نہیں ہے ہمارا اگلا ستارہ جو ہے وہ جیمن آئے ہیں اور کربر اس ہفتے آپ کا اچھا چل رہا ہے چیزیں آپ کے مرضی کے مطابق ہوں گی قسمت آپ کی اچھی رہے گی نئے مواقع سامنے آئیں گے ان سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا ستارے آپ کے حق میں ہیں نئے مواقع سے آپ کو روشناز کروائیں گے اور اس سے آپ کی پریشانیاں بھی کم ہوتی جائیں گے اور پریشانی سے نپٹنے کا بھی آپ کو جو ہے وہ موقع ملے گا مدد فراہم ہوگی انشاءاللہ نئی اپرچورنٹیز سے آپ کو یہ بھی احساس ہوگا کہ آپ کا جو پارٹنر ہے وہ سمجھدار ہے لاو پانٹا کی بات کروں اور اس کے ساتھ تعلقات اگر آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ نقصان دے نہیں ہے آپ یہ فیل کریں گے اچھی بات ہے خوشوں سے بڑا ہفتہ ہے صحت اچھی رہے گی لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ جو ہے وہ پریشانی کا باعث بھی بن سکتی ہے صحت و احتیاط کرنے کی آپ کو ضرورت ہوگی اس کے لئے مثال کے طور پر آپ کو جو ہے وہ زیادہ پانی پینے کی ضرورت ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی تو پانی پیجے گا اور برزش کیجے گا یہ دو چیزوں سے آپ اپنی سید کو جہاں وہ بیلنس ٹک سکتے ہیں تو انشاءاللہ سیچویشن بہتر ہوگی بیسٹ افلاگ جہاں تک بات کر لیتے ہیں ہم آپ کے اگلے ستارے کی تو میرے خیال سے کینسر ہے سرطان یہ ہفتہ آپ کا کہتا ہے کہ پوزیٹیو انرجی بہترین رہے گی آپ کے لئے ہفتہ خوشکوار رہے گا صحت کا خاص کیا رکھے گا صحت پر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی کسی ماہر سے مشورہ کر لیتے ہیں غزائیت کے حوالے سے تو بہترین ہوگا صحت کے حوالے سے بہترین ہوگا اچھا ستارے کی سیچویشن اس سبتے کچھ ایسی ہے کچھ بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جن میں سے آپ اپنا جیون ساتھ اپنا لائف بارٹنر چوننے کی کوشش کریں گے سنگل افراد کے لئے کہہ رہا ہوں محبت کے زندگی مصبت ہونے والی ہے مالی فیصلہ البتہ نہ کیجئے گا کچھ بڑا فیصلہ انویسمنٹ کے حوالے سے مت کیجئے گا کیونکہ قسمت ساتھ نہیں دیری خدا نہ خواستہ منفی نتاج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے نومل طریقے سے اپنے کاروباری اور ملازمت کے جو مسائل ہیں ان کو یا معاملات ہیں ان کو لے کے چلیے گا صحت پریشان کرتی نظر آتی ہے آرام کرنے کی ضرورت ہوگی زیادہ کام کرنے سے آپ کو مستقبل میں مالی فائدہ تو ملیں گے لیکن اپنا خیال بھی تو رکھیے گا نا آپ جتنا تھکائیں گے خود کو مستقبل میں اتنا ہی آپ کو سفر کرنا پڑ سکتا ہے تو بیلنس طریقے سے لے کے چلیے گا سو بیسٹ افلاگ لیو والو آپ ہمارے اگلے مہمان ہیں یہ ہفتہ آپ کو کہتا ہے محنت کا صلح مل سکتا ہے وہ مقام ملے گا جسے آپ کافی عرصے سے سوچ رہے تھے جس کی عرضو کر رہے تھے طویل عرصے سے جس کا انتظار کر رہے تھے وہ انشاءاللہ مقام اس ہفتے ملے گا زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کا امکان ہے سنگل افراد کے لیے بہترین موقع اس ہفتے ملتا نظر آتا ہے اور اپنے جمن ساتھ ہی اپنے لائف پارٹنر کو تلاش کرنے میں یہ ہفتہ آپ کا مدد کریں گا جن لوگوں جو آلرڑی انگیجڈ ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ اپنے رشتے کو مزید آگے بڑھانے کے لیے مضبوطی سے اچھا رہے گا کاروبار قدرے سے اس تو ہو سکتا ہے اپنے صلاحیتیوں کو سیکھنے اور ان پر کام کرنے کے لیے کچھ وقت نکالیے گا صحت آپ کے لیے کچھ پریشانی کا سبب بن سکتی ہے اپنی صحت کا بالکل خیال اگر آپ نہیں رکھ رہے تو غلط بات ہے کیونکہ یہ خوش خسمتی ہے کہ آپ خیال بھی نہ رکھیں اور آپ کے صحت اچھی رہے لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسی طرح سے جو ہے بلا پر واہی میں زندگی گزارنا شروع کر دیں تو میرے خیال سے آپ سیریس ہو جائے گا صحت کے لیے اس سے پہلے کہ صحت آپ سے سیریس ہونے کا تقاضہ کر دیں ہمارا اگلے سیطورہ جو ہے وہ کون سا ہے ورگو والو آپ کا کہتا ہے یہ ہفتہ خوش کا وار رہے گا آرام کیجئے گا صحت کا خیال لکھئے گا ماہرے کے ذائیت سے صحت کے حوالے سے اگر آپ کو کچھ مشورہ کر کے بھی اگر اپنا ڈائیٹ پلان کرنا پڑتا ہے تو that's not a big deal ضرور کیجئے گا بہت سے لوگ اس ہفتے ملیں گے اور انہیں آپ definitely زندگی میں شامل کرنا چاہیں گے تو احتیاط سے فیصلہ کیجئے گا زندگی امکانات سے بھرپور ہوگی اس ہفتے انشاءاللہ positivity اس ہفتے میں جو محبت اور توجہ توجہ آپ کو دی جا رہی ہے وہ آپ کو ultimate محبت میں مبتلا کرے گی قسمت آپ کے ساتھ اس ہفتے نہیں ہیں کچھ بڑا فیصلہ مت کیجئے گا کاروباری لحاظ سے یا investment کے حوالے سے منفیل انتریج کا خدا نخواستہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے صحت کو دیکھیں تو پریشان کن ہے خیال رکھنے کی ضرورت ہے جسمانی طور پر خود کو motivated متحرک رکھے گا کئی نہ کہیں بیزی رہیں exercises میں یا healthy practices میں اپنا خیال رکھیں یہ بہت ضروری ہے so best of luck میزان ہمارا اگلا ستارہ ہے لبرا کہتے ہیں اس کو یہ ہفتہ آپ کے کہتا ہے کہ اپنے پارٹنر کے ساتھ آپ move on کریں گے اچھی بات ہے خاندان کے لئے اچھا رہے گا سلسلہ اور family matters اچھے رہیں گے اپنے جذبات میں مصفت تبدیلی کو آپ enjoy کریں گے آپ کا پارٹنر آپ سے خوش ہوگا کیونکہ آپ اپنی اچھی گفتگوز سے اس کا دل جیت لیں گے کاروبار میں ترقی نظر آ رہی ہے ذہنی جسمانی صحت دونوں بہتر رہیں گے انشاءاللہ اور بیق وقت آپ اپنے کام میں بھی اور اپنی عملی زندگی میں بھی تمام عاملات کو اچھے طریقے سے بیلنس طریقے سے لے کے چلنے کی کوشش کریں گے اور ان دنوں میں کوئی بھی درمیان آپ کے تمام عاملات میں کوئی خلل نہیں ڈالے گا کوئی حائل نہیں ہوگا جو اچھی اور خوبصورت بات ہے اور امورال طریقے سے اچھا آپ ہفتہ گزار سکتے ہیں سو بیسٹ افلاگ ہمارا اگلے ستارہ سکورپیو ہے آپ کے لئے کہنے چاہوں گا گیا جانبدار ہفتہ گزرے گا آرام کرنے کی ضرورت ہوگی محنت اب رنگ لائے گی پیسے خرچ کرنے کے لئے کنجوسی نہ کیجئے گا کہ فائد اشاری کے ضرورت ہوگی طویل محنت کے بعد پذیرائی ملے گی تعریف کی جائے گی پیار کیا جائے گا دیکھ بال کے جائے گی ساتھی پارٹنوں کے ساتھ آپ اچھا فیل کریں گے محبت کے زندگی اچھی گزرے گی کاروبار آپ کی توجہ اور آپ کے وقت دونوں کا متقاضی ہوگا تھکا دینے والا ہفتہ ہو سکتا ہے سپیرچوالیٹی سے آپ کسی روحانی چیز میں ملوث ہوں گے مطلب کچھ بھی روحانی کے طرف آپ کا رجحان ہوگا تو وہ چیزیں آپ کی انرجی جو ہے وہ بیلنس ہو جائے گی انشاءاللہ سبیس افلاق سجیٹریس اگلا ستارہ حبیلہ تاخیر بڑھتے ہیں اس کے جانب اقربی حضرات اقرب والو برجہ اقرب والو آپ اس ہفتے اپنے پارٹنر کے ساتھ مزید آگے مزید مطلب اچھا فیل کریں گے لیکن اگر میں ٹائٹل دوں تو یہ ہفتہ آپ کے سبر کا امتحان بھی ہے اپنے توانائی کا استعمال کیجئے گا صرف آپ نے آپ پر مرکوز رکھی گا اپنا خیال لکھئے کا صحت روحانیت جو کربری بزنس گولز یا امیدیں ان سب کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو پارٹنرز ہیں جن کے ساتھ آپ اظہارے خیال کرتے ہیں تو ان کی رائے آپ سے مختلف ہو خدا نہ خاصتہ لڑائی کبھی امکان ہو سکتا ہے گفتگو کے دوران تو اس سے گریس کی جوے گا احتیاط سے سلسلوں کو لے کے چلیے گا مالی طور پر بہتر رہے گا سلسلہ ملازمین کو مکمل تعاون ملے گا بڑوں کے طرف سے ٹیم ورک سے بڑے ملتفندوز ہوں گے چینجز مکمل طور پر کابو میں رہیں گے انشاءاللہ آپ کے اور نئی کانٹریکٹس بھی ملتے نظر آتے ہیں صحت پر زیادہ توجہ دینے کی آپ کو اس ہفتے البتہ ضرورت ہوگی سبیسٹ آف لاک ہمارا اگلا ستارہ جو ہے وہ کون سا ہے یار میرے خیال سے سکارٹ پیو کا ذکر ہو چکا تھا اب سیجیٹریز کی بات ہے خوش رہیں گے آپ اس ہفتے حسنہ افضائی محسوس کریں گے ذاتی زندگی یا دوسروں سے منسلک جو زندگی ہے اس میں جیسے بھی ہوگا اچھی چیزیں آپ خوش رہیں گے احمد نہیں آ رہیں گے اور پوری کوشش آپ کی ہوگی آپ سلسل کو اچھے طریقے سے لے کے چلیں کوششیں جو آپ کی ہیں وہ تسلیم بھی کی جائیں گی کچھ سرپائز پلان ہو سکتا ہے اس ہفتے اور محبت کے حوالے سے اظہار کا بہترین وقت ہے آپ اچھا فیل کر رہے ہیں کاروبار میں مالی فوائد ملتے نظر آتے ہیں صحت کی فکر نہ کی جگہ گھریلو علاج کی مدد لے سکتے ہیں جتنا ہر سکے آرام کی کوشش کی جائے گا مراقبہ کریں تو بیسٹ اف لکھ اور یہ آپ کے مدد بھی کرے گا صحت مند کھانا البتہ ضرور کھاتے رہی گا اور بس انجوائے کریں لائف کو بیسٹ اف لکھ اچھا میں نے کپری کون کو شیئر کیا آپ کے ساتھ یار میں بھی کتنا بھلک کر ہوں چلیں کوئی رہ گیا تو مجھے بتا دے جائے گا اچھا ایک ویریس کاروبار اچھا رہے گا نیا موقع سامنے آئے گا جو مزید مواقع لائے گا انشاءاللہ اس ہفتے آپ کے لئے اور اس ہفتے آپ جس ریلیشن میں ہوں گے وہ آپ کو تھوڑے در کے لئے خوش کرے گا تو احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہوگی مستقبل کا تعاین کرنے کا یہی وقت ہے احتیاط سے چلیے گا کاروبار اچھا چلے گا فوائد میں کمی پروفٹ میں تو تھوڑا سمایوس ہو سکتے آپ لیکن مت ہوئے گا صحت مند کھانا کھانے کی زیادہ ورزش کرنے کی ضرورت ہوگی صحت کے لحاظ سے حالات آپ کے لئے بہتر رہیں گے پرسکون رہیں گے آپ اور دماغ کو بھی تناؤں سے پاک رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ اچھا ہفتہ گزار سکیں گے پائسز والے ہمارے آخری مہمان ہیں یہ ہفتہ آپ کا کہتا ہے کہ کیریئر کے لئے اور محبت کے زندگی کے معاملات میں صحیح رافتے براپس ہفتے گمزن ہو سکیں گے یہ ہفتہ آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا آپ اور آپ کے ساتھ ہی کو ایک ہی سنت میں ایک ہی نشان ایک ہی مطلب پوائنٹ پہ آپ متفق ہوں گے جو اچھی اور خوبصورت بات ہے کاروبار پھل پھول رہا ہے ایک زبردست سیچوئیشن پر سلسلہ ہے آپ کا کاروباری اور جوب پیشہ جوب رادوں کے لئے آہستہ آہستہ آپ آگے بڑھے ہیں اچھی بات ہے زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے نوملی بیلنس طریقے سے چلیے روٹین کے ساتھ چلیے اس بات کو یقینی بنائیے کہ احتیاط سے آپ جو ہے وہ چلتے رہیں کامیابی خوشی دے گی انشاءاللہ صحت کے حوالے سے آرام کرنے کی علمت آپ کو ضرور ضرورت ہوگی میرے خیال سے تو میں نے کسی کو مس نہیں کیا لیکن اگر میں نے کر دیا ہے تو آپ مینشن کر سکتے ہیں میں اس کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا یہ ہفتہ ہے آپ کا آٹھ سے پندرہ مائی کا یوٹیوب پہ سنتے ہوئے سبسکرائب کیجئے گا مجھے دعا میاد رکھے گا اللہ نبی وارس